ترتیل اس کے دو اصول ترتیل چونکہ لفظ اصل تجوید کے لئے استعمال ہوتا ہے تجوید کو بہتر مرانے کے دو اصول نمبر ایک آہستہ رفتار سے پڑھنا نمبر دو آہستہ رفتار سے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اپنی حلطی کو سمجھا جائے اپنی حلطی کو محسوس کیا جائے اپنی حلطی کو فیل کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کی کوشش کرنے اور اس کو صحیح کرنا وہ کیسے ہوگا اونچی آواز سے پڑھنا کیسے صحیح ہوگا میں تو گویا کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا صحیح تلفظ اور صحیح ادیگی اور آواز کو خوبصورت بنانا اس کے لئے سب سے زبردست اور قیمتی ریگ مال کیا ہے اونچی آواز سے پڑھنا کیا ہے بھئی اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان و جیم اعوذ باللہ من الشیطان و جیم قاری را کی زیر مجھول ہو جائے قاری قاری جیسے صاحب کم کہہ کرتے ہیں قاری صاحب قاری تو ری ری عین کو صاف اور حاکمی واضح کرنا ہے اگلی آیت میں بھی اسی طریقے سے مباپِ مد ہے مد کے بعد حمزہ دوسرے طرح میں کامت دے منفصلہ حمزہ کے بعد ری حمزہ کو واضح کرنا ہے اور بعد حمزہ میں تسہیل ہو جاتی ہے دار پر کھل کھل آوازے کریں گے مل مین کی زبر کو پھر آگے لام سے ملایا ہے یہ اجتماعی ساکل و جیسے علی فردہ پڑھنے میں نہیں آنا آگے اسی طرح وقت بلے دار کو تاکھ وقت میں حاصل وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَوْ فَانَوَاكَ مَلْقَوْا جَاؤُوْا یعو وَو شاکر سے پہلے زبر ہے وَاؤدِين ہونٹوں کو بول کر کے معروف ادا کیجئے یقو وہ مدہ ہے نور مشدد پر غنہ سین پر پیش ہونٹوں کو بول کر کے معروف ادا کیجئے یعو میر جیکون نتسو کل 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 نہ ہونے پہے کل فارو آقفر پڑھیں گے کل فارو شری زیر معروف ادا کیجئے مب مابر کل 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 تاہ پر توجہ دونوں جگہ پر یہاں سین سے بدل جاتا ہے اللہ نے جلی یہ گناہ ہے مابر سوس پڑھتا ہے آخر سین ہو جاتا ہے دونوں پر تاہ پر توجہ یاوما یکون آشو کال فراش المبسوس یاوما یکون آشو کال فراش المبسوس وہاں پر ہونٹو کو گول کریں گے وَتَقُوا نُل جِبَار زیر اکثر مجھولے جاتے ہیں کیونکہ عام بولتر میں جبال کہتے ہیں جبال جیبال کال لام ساکن کے بعد آنگے آئیں حرف ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے جب کوئی حرف آ جاتا ہے تو ممکنا خلطی میں سے روڈ کیجئے گا کل کل ہوجاتا ہے یہاں اکثر کل کل ہوجاتا ہے کال عی حین کی زیر کو معروف ادا کیجئے عین کے مخرج پر بھی توجہ ہو ہمزے سے نہ بدل جائے عملہ بل جائے گا من نون ساکن کے بعد فا حروف اخوا میں سے اخوا معلہ النا ٹھیکی جیبا کا برسکان مدیار وقفی وَتَكُونُ الْجِبَانُ مَنْ قَلْ عِنِّ الْمَنْفُوش وَتَكُونُ الْجِبَانُ وَتَكُونُ الْجِبَانُ مَا بُوَا ہونٹوں کو گول کرے کے ٹھیک ہے کان اور آگے فَقُون وَازِينُ فَهُوَا یہاں پر بھی ہونٹوں کو گول کر کے فی اور عی دونوں میں جہاں مدعین پر توجہ رہے یہاں فَهُوَا فی اور آگے پر جائے گا ای عین کی جگہ حمزہ عرب بگل گئے بھی قرآن کو تبدیل کرنا جنا ہے اسے بچنے کی کوشش کرنا یہ عیشت تن تنوین کے بعد روح خُلُفِ جَرْ مَلُونَ وَسَئِ دَوَامْ بِلَا یہاں روح کو پر پڑھنا ہے غلطی کیا ہوتی تیل روح تو آدھا روح بھریق آدھا موٹا کرتے یہ پڑھ چکے ہیں بار بار مشدد روح اپنی حرکت کے کام پر ہوتی ایک روح کی حکم تیو تراتے پر پڑھیں گے اللہ پر توجہ رہے گا اللہ در عوضیہ عوضیہ ناہے ٹھیک مقابل الرہ یہ ایک ایک حد کو پڑھو پھر سلکٹہی پڑھو فَأَمَّا مَا تَعُولَتْ مَوَازِينُم مَوَازِينُم فَهُوَ فِي عِشَتِرْوَاضِيًا فَهُوَ فِي عِشَتِرْوَاضِيًا آگے اسی طرح گوہ پر ہونٹوں کو گول مین مشدد دعونا واما مین مشدد دعونا من نون ساکر نمد خواہ رو فیلکی میں سے اظہار دعا ہے من خوفت یہ غلطی ممکن ہے من خلق رکھا جائے من خوفت تا پر بھی خلق رکھا جائے صفت عام سے بس موازی واما مان خوفت موازیلو واما مان خوفت موازیلو فا ام حمزہ پر پیش ہونٹوں کو گول کریں گے مین مشدد پر غنہ غنے پر ہونٹوں کو گول نہیں کرنا غور کیجئے گا فا ام پھر مین پر پیش ہونٹ گول کریں گے گنہ کے دوران ہونٹ گول نہیں کریں سبجھو ہاویا غلطی ہوتی ہے اکثر ہاویا یہ بھی نہیں ہے جیسے ہر ہمدناکہ اس بارے بتا چکے ہیں یہاں آئے سکتا ہے ملائیں گے جیسی ذرہ ساکن پڑھیں گے وقف کریں گے تو ویسے ہی ساکن پڑھتے ہیں یہ ساکن ہی ہے اس کو آئے سکتا بولتا ہے بقفن مثلاً اس کے لیگی ایک جیسے ہوتی ہے وَمَا أَدْرَا كَمَا هِي عَمْ نارم تنوین کے بعد حاہُ دو فیال کی میں سے اظہار غلطی ممکنا قل کریں گے نارم ترون ایسا نہ ہو ہاں ہاں پرتبج رہے نارم حامیان نارم حامیان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی نارم حامیان نارم حامیان ć درون قاری نارم حامی EN موسیقی 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 موسیقی